یہ بھئی آپ نے اختلاف کی بات شیڑ دی آپ نے جو اس گفتگو کا حوالہ دیا ہے کہ ہم نے مولانا عزیزہ خان صاحب کے دو خلفاء کا ذکر کیا ہم اب بھی اسی پہ کہیں مولانا عزیزہ خان صاحب کے جو خلفاء تھے وہ اصل بات یہ تھی کہ یہ نہیں ہے کہ سب نے مولانا سے سلوک اور تصوف کی منازل تحقی دی ایسے نہیں ہیں مولانا نے جب یہ دعویٰ کیا اپنے فتاوہ میں دو مرتبہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کہا کہ میں تمہیں اس لیے اس مقام پر فائز کر رہا ہوں کہ تم دیوبندیوں کو کافر قرار دو اور میں دیوبندیوں کو جڑ سے اکھیڑنے آیا ہوں جب حضرت نے یہ دعویٰ فرمایا تو اپنے اس دعویٰ اور اس سلم کو پھیلانے کے لیے اس وقت ہندوستان میں جو چوٹی کے افراد تھے بعض لوگوں کو بغیر بیعت کیے ہی خلافت دیتی یہ تو خیر اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا مسئلہ تو یہ تھا کہ انہوں نے ذکر اذکار اسباق سلوک مراقبات کیے ہی نہیں اور اب انہیں کیسے خلافت دے رہے ہیں اور ہمیں تو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ محمد حضر خان صاحب کے فتاوہ میں ہی ہے کہ چار سال چار مہینے چار دن کے جب انہوں کا پوتا ہوا تو انہوں نے اپنے پوتے کو اسی وقت بسم اللہ کرائی اور ساتھی کہا کہ چشتیاں قادریہ سروردیاں اور نقشبندیاں میں بچے تمہیں میں خلافت دیتا ہوں یہ چار سال کا بچہ کس کا شائق بنے اور کیا تربیت کرے گا حضرت نے چاروں سلسلوں کے خلافتیں بھی دے سلوک تیہ کر کے مراقبات کر کے پھر کسی شخص کو اگر شائق خلافت دیتا ہے چاہے وہ بیعت نہ بھی ہو یہ کوئی عرصت سید دیدار علی شاہ صاحب بعد میں لاہور آگئے تھے بریل بھی مقلبہ فکر میں بہت نام کمایا مہنا وسیع احمد صاحب محدث صورتی ان کو آپ پڑھیں ان کی پوری سوانے ہیں دیوبندیوں کے خلاف بہت کچھ نہیں لکھا ہے یہ اور پیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ تینوں نے بخاری شریف مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہے اور مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ سے ایک شرف مہا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ پیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تو جانتے تھے کہ ہم سب لوگ ایک ہی حضرت کے شاگردیں کیسے تکفیر کر سکتے اسے بالکل وہ اس کام میں نہیں پڑے گولڑا کے لوگ بہت محتاط تھے کبھی تکفیر میں آئی نہیں اس لیے کہ شخصی تکفیر کرنا کہ یہ شخص کافر ہے بہت ہی دشوار ہے شخصی تکفیر میں بڑے بڑے اللہ کے بندے ساپ دامن بچا کے نکل گئے انہوں نے کہا نا بابا یہ جملہ کفر کا ہے یہ حرکت کفر کی ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی کافر ہوا ہے اس لیے کہ اس کے لیے بڑا علم چاہیے اس لیے پیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ کبھی اس کام میں پڑے ہی اور ان جیسے صاحب علم کون تھا تو یہ جتنے بھی دیوبندی اور بریلوی ہیں برے صغیر میں ایک تیسرا طبقہ تھا ندوہ والے تھے ان کفر کے چکروں میں پڑے ہی نہیں نہ ادھر نہ ادھر انہوں نے کہا جو کتاب سنت سے ثابت ہوتا ہے سیدھی طرح عمل کر ہمیں کی ضرورت پڑی ہے تکفیر میں پڑھنے کی ندوہ کے بعد گوڑڑا شریف تیسرے حضرت سلیمان تونسوی رحمت اللہ پشاور میں سلسلہ قادریہ کے مشائق مفتی مذر صاحب رحمت اللہ رحمت اللہ خان کا مذریہ حضرت مرزا مذر جانے جانا رحمت اللہ رحمت اللہ کی خان کا والے یہ جتنے صوفیہ تھے نا یہ ان کاموں میں پڑھے ہی تھی یہ مستقل تیسرا طبقہ تھا اس لیے یہ کہتے تھے امبریل بھی نہیں اسی لیے شایم دورانی خود کہتے تھے تصوف کے باپ میں امبریل بھی نہیں ہے کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں ہمیں تو بھی دیوبندیوں بھی تو تکفیر لازم آتی اور حال یہ تھا کہ ان مشائق سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا ہم مولانا شرف نیتھانوی رحمت اللہ علیہ کو کافر نہیں کہیں گے اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ انہوں نے کہا تم بست البنان اور اس کی بارتیں پیش کرتے ہو نا حفظ الایمان کی مولانا شانوی کا جو عقیدہ تھا جب حفظ الایمان پہ اعتراض ہوا تو حضرت نے اس کو آسان عبارت میں لکھ دیا ایک اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ صفر اللہ ان کی دن پیس ان کی برائی کا میرے متعلق کہہ رہے ہو میرے تو وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لکھوں تو اب ایک شخص کہتا ہے یار یہ جو عبارت ہے میں نے بدل دی وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھو میرے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں ہے اور پھر کہتا ہے تیسری بات کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اسی کے الفاظ آپ خود تبدیل کر دیجئے مجھے کوئی اعتراض دی تو جو شخص اتنا وسیع القلب ہے کہ آپ کو عبارت بدلنے کی دعوت دیتا ہے کہتا ہے میرے ذہن میں بھی نہیں آیا اور کہتا ہے کہ میں اس سے بدل دیتا ہوں اس شخص کو کس بنیاد پہ کافر کہنا ہے تُو نے اس لیے ذات تانوی نبر اللہ ملکہ دونوں کی تکفیر بات کے لوگوں نے نہیں کی اور چونکہ مہم احمد خان صاحب اس کے قائد اس لیے انہوں نے یہ پورا ابواب لکھیں اپنے فتاوہ رضویہ فتاوہ رضویہ میں ہمارے مفتیوں کو پڑھنی چاہیے پڑھائیے اور بڑا سیال قلب مولانا جس موضوع پہ لکھنا شروع کرتے ہیں احمد خان صاحب کیا کہنا ہے سبحان اللہ کئی مرتبہ ان کی تحریر کو پڑھ کے ہم مرنا ہے بھائی اللہ کو جواب دینا ہے ہم کیوں کسی انسان کے خلاف اتنے چلے جائیں کہ اس کی خوبیوں کا بھی اعتراف نہ کریں ساتویں آٹویں صدی کا کوئی فقی ہی لکھ رہا ہے اتنی ظلم دست عربی ہے دو چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے ایک حضرت نے جو سب و شتم کیا ہے دوسروں پہ چھوڑو اللہ جانے اور ہو جانے اور ایک جو انہوں نے کفر میں ہر ایک کو ندعا والے کافر دیوبند کافر علی گھڑ کافر فلان کافر فلان کافر اس پہ نہیں پڑھنا چاہیے ان دو چیزوں کو ہٹا کے مفتی صاحبان جو ہیں انہیں چاہیے کہ ان فتاوہ کا مطالعہ کریں تاکہ انہیں پتا چلے کہ اہل علم میں پچھلی صدی میں تحریر کے انداز کیا